السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے پیارے بچوں آپ کیسے ہیں بہت ہی خوشی ہوتی آپ سے بات کر کے اور میرے دل سے دعائیں نکلتی ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی آپ کو صحت اور ایمان اور نیکی کی توفیق کے ساتھ زندگی دے آمین چلیے سب سے پہلے وہ دعا کر لیتے ہیں جس کی وجہ سے میرا بات کرنا آسان اور آپ کا بات سمجھنا آسان رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی ربنا زدنا علما آمین اچھا جی اب ہم نے پیشی دفعہ دیکھا تھا کہ ہم قادہ میں بیٹھتے ہیں دو رکات کے بعد اور ہم پڑھتے ہیں اتحیات ٹھیک ہے نا وہ جو ہم نے پوری دعا سکے دی اس کے بعد ہم نے کہنا ہوتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسول میں گواہی دیتی ہوں یا دیتا ہوں جو بھی کہہ رہا ہوگا وہ اس کے حساب سے کہ اللہ کے بے شک اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتی ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول ہیں اب ان کو کہتے ہیں شہادت ہے شہادہ کا مطلب ہوتا ہے میرے پیارے بچوں کہ کسی چیز کو دیکھنا اور اس کو observe کر کے تو کوئی گواہی دیتا ہے نا گواہ کس کو کہتے ہیں جس نے کوئی واقعہ دیکھا ہو تو ہم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی ہم اتنے یقین سے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آپ ہیں اور آپ کے سوا کوئی معبود نہیں اور ہمیں اتنا یقین ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں جیسا کہ ہم نے دیکھا ہو ہمیں اتنا یقین ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے میرے پیارے بچوں یہ جو کلمہ ہے نا کیونکہ قیامت کی دن ایسا ہوگا کہ ایک بندہ آئے گا اور آپ کو پتہ نا تو لے جائیں گے میزان میں عمال تو لے جائیں گے یعنی جو آپ نے اچھے کام کی ہوئے ہیں وہ ایک سائٹ پر رکھے جائیں گے اور جو خدا نہ خاصتہ برے کسی نے کام کی ہوں گے وہ دوسری سائٹ پر رکھا جائیں گے اور اس کو تو لہ جائے گا کہ کون سے بھاری ہیں ٹھیک ہے نا وزن دیا جائے گا اس نیک اور بعد عمال کو تو ایک بندہ لائے جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ ایک بندہ آئے گا اور اس کے برے کام زیادہ ہو جائیں گے اور وہ بھاری ہو جائیں گے تو کہا جائے گا یعنی فرشتوں کو کہ ایک چیز ایک پرچی ڈال دو تو وہ پرچی لائے گے تو اس کے نیک کاموں والی سائٹ پر رکھیں گے تو ایک تم نیک کام بہت زیادہ بھاری ہو جائیں گے تو وہ بتا پوچھے گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس پرچی کے اوپر کیا لکھا ہوا ہے اس پیپر کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا تو بتایا جائے گا کہ اس کے اوپر اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہدن محمد عبدہ و رسولہ لکھا ہوا ہے یعنی یہ کلمہ جو آپ دنیا میں کہتے ہیں اس کا اتنی ویلیو ہے اور اس کا اتنا وزن ہے کہ یہ قیامت کے دن مسیبت سے بچانے والی چیز ہوگی لیکن میرے پیارے بچوں اصل میں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ اس کا مطلب کیا ہے نماز کا تو آپ کو مزہ ہی تب آئے گا جب آپ کو اپنی نماز کا معنی بتا ہوگا ٹھیک ہے نا میرے پیارے بچوں اب آپ نے یہ کلمہ غور فکر کر کے سوچ سمجھ کے پڑھنا ہے اور پورے یقین کے ساتھ کہ قیامت کے دن یہ ہمارے لئے ایک ذریعہ نجات بن جائے گا ہم جنت میں جانے کے لئے آسانی ہو جائے گی ٹھیک ہے نا میرے پیارے بچوں اچھا جی میں آپ کو اگلی دعا بتاؤں گی لیکن یہ آپ کلمہ شہادہ اچھی طرح سے بولنا بھی سیکھیں اور اس کا مطلب بھی سیکھیں ٹھیک سبحانک اللہم وابی حمدی کا نشد واللہ الہ الا انتا نستغفیرکا و ندوب علیک السلام علیکم ورحمت اللہ